بھائی انڈیا کے خلاف بڑے طویل انتظار کے بعد بلاخر جب ہماری بیٹنگ آئی تو ہم نے پہلے بالنگ میں کلیپس کیا تھا بیٹنگ میں بھی جو ہے ہم بھرپور قسم کا رگڑا شگڑا ہمیں پڑھ گیا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں لاتوں سے مارا گھوٹوں سے مارا گئی کنڈیشن ہوئی اچھا ہوا گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہماری قوم ہے ماشاءاللہ بڑے جذباتی لوگ ہیں ابھی تک تو ہم اسٹریٹر لگا رہے تھے کہ ہمارا کینگ بابر آزم ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ قوم ایک دم جو ہے وہ بدل گئی ہے بابر بیکار ہے اس کو آتا ہی نہیں ہے کھیل کے ہی نہیں دیتا یہ بھائی بلکل بلکل یہ ہے کہ ذرا گزرہ جسم کا جو ہے نا وہ کھلاڑی ہے بابر کے جتنے بھی ہیٹرز ہیں پہلے ذرا میں ان سے دو باتیں کرلوں بھائی یہ حقیقت ہے کولی بہت اچھا کھیل ہے کیونکہ کولی کو بلکل پاپا بنا لی ہے یہ بہت اچھا کھیل ہے آؤٹسٹینڈنگ کھیل ہے آؤٹ کلاس کھیل ہے اپریشیٹ کرتے ہیں یار کانگریجولیشنز کنگ یا بندہ ماننا پڑے گا لیکن بھائی یہ جو اپنا بابر ہے نا یہ بھی کوئی چچا آدمی نہیں ہے دیکھو اس بات کو سمجھ لو مطلب ابھی ابھی اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کو گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی لوگ جانے امپائر بنا دیتے تھے بلکہ کیا ہوتا تھا کہ اس کو کونے میں جن خالہ کی دروازے پر بول نہیں لگنی چاہیے نا وہ بول نہ کھلیتی ہیں ان کے دروازے کے آئے کے کھڑا کرتے تھے تو بات یہی کھڑا دیا پر بول پھگڑ لی ہو یار وہ بھی آگے مطلب بابر یہ کہاں کا کینگ ہے اوہ بھائی یار مطلب اگر وہ کینگ نہیں ہے تو اس نے وہ پانچ ہزار رنج جو مکمل کیا اس نے جو انیس بھی تیز سرین سنچری مار دی مطلب ٹچا ہے کیا بابر آدم ہے بھائی وہ ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز کرتے ہوئے اس ہی موقع کے اوپر مطلب جب آیا تب کلیپ یہ حقیقت ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں کہ کولی آج جو ہے وہاں تک بابر کو پہنچنے میں ٹائم لگے گا بہت مشکل صورتحال کے اندر بابر وہ پرفارم نہیں کر پاتا ہے جو وہ ریلیکس میں کرتا تھا لیکن بھائی تین سو انہنچاس بابر کے وقت پہ ہی ہم نے جو ہے وہ چیز کیا تھا اس لیے کے خلاف پاکستان میں ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ سیمی فائنل کھیل کر آئے پہلے ٹی ٹوئنٹی کا پھر آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا فائنل کھیل کر آئے پھر آپ ونڈے کی نمبر ون ٹیم بن گیا ہے ایشیا کپ کے اندر آپ بہت دھانسو انداز میں کھیلیں سب کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد بابر آدم کھڑا واہ بھائی مطلب یار ایک لمحے کے اندر بندے کو آسمان پہ چڑا کر رہی ہے جیسے دنیا یہ بڑے بڑے بیٹسمن تسلیم کر رہے ہیں جو دنیا ایک کرکٹ کا سب سے بڑا نام ہے جو اس پر نمبر ون بیٹسمن ہے اور صرف یہاں پہ نہیں آپ اس کے سرائٹ ریٹ پہ سوال اٹھائیں کچھ بھی اٹھائیں ہم بھی تنگیت کرتے ہیں موقع آتا ہے لیکن بھائی اس کے باوجود وہ ٹی ٹوئنٹی ہے نمبر ون بیٹسمن آئے ابھی بھی اس کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں وہ پلیئر ہے اس کی کور ڈرائی اٹھا کر دے اب ہم جو ہے وہ مطلب بابر اس کو آتا ہی نہیں ہے اب تو تو کھیل لے بھائی اس کی جگہ جا کے گیار اپنا آدمی ہے نا ورلڈ کپ سر پہ لگاوا ہے ابھی ایشیا کپ میں ایک میچ میں کلیپس ہو اس سے پہلے ڈٹ کے کھیل رہے ہو رچ کے کھیل رہے ہو اچھا کھیل رہے ہو جیتتے ہوئے آ رہے ہو ایک میچ میں یہ حال ہو گیا اور اب جتنے بھی یہ لوگ ہیں بابر یوں بابر ہوں بابر یوں بابر ہوں کولی بھی آج جو کھیلا ہے نا پیچھے سے گیم بناوا ملا تھا کولی کیوں نہیں چلا جب یہ دو سو چھہ سٹھٹ پہ آل آؤٹ ہو گئے تھے کیا کبھی کولی سفر پہ نہیں گیا گیا ہے نا بھائی پچھلے ہی میچ کے اندر شاہین نے لپٹ دیا تھا اس کو انسائیڈ ایس کے اوپر تو ہمارا بابر نہیں جا سکتا گیا ٹھیک ہے بلہ نہیں چلا چلے گا برا وقت آتا ہے فارم نہیں بھی لگتی ایک وقت وہ بھی آیا ہے ہر میچ میں پجات پجات ستر ستر پیل کے جا رہا تھا تو یار ایسے تو نہیں کرو نا وہ بندہ کینگ ہے بابر آزم سے بڑا بیٹسمن ہمارے پاس نہیں ہے وہ واحد آدمی ہے جو ٹیم کی جو بیک بون ہے بیٹنگ لائن کی تو اس کو اس طرح مد گراؤ بابر آزم بابر آزم ہے اس کو ایکسپٹ کرو ایک آتھ میچ سے کچھ نہیں ہوتا ہار گئے کیا ہوگا بہت زیادہ کیا ہوگا بہت زیادہ نیگیٹیو یہ ہوگا ایسے کب سے بہار ہو جائے بس اور کیا ہوگا یار پہلے نہیں آرے گا ہرے گا ہر جیت کھیل کا حصہ ہے مطلب آپ ٹھیک ہے آپ تنقیت کریں آپ برا گولیں ہم بھی بولتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے دل دھکتا ہمارا بھی ہم بھی آج توقع کر رہے تھا یا آج بابر سو دکھائے گا اور انڈیا کی انگیز دکھا گا چیز کروائے گا پاکستان کو نہیں ہو سکا تو آج نہیں کیا کل تو کر لے گا نا یار تو بھائی اپنے کھلاریوں کو بیک کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بدترین پرفارمنس کے بعد بھی اور مجھے آج تک خدشہ تھا میں نے کلی کہہ دیا تھا کہ مجھے کچھ اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہے لیکن اس گری پرفارمنس کے بعد بھی شاہین آفریدی کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ علیہ دہ بات ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں محمد آمیر کی جنگل ٹیم میں اور بابر آزم کو بھی کرتے ہیں کہ باس ٹھیک ہے اس میں نہیں چلا اگلے میں چلیں گے اور میں آج میرے ان الفاظ کو آپ لکھ کے رکھ لیں انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑھئیے کہ اگر فائنل میں انڈیا سامنے آیا ہمارے ایشیا کپ کے فائنل میں ہم پیل کے رکھ دیں گے انڈیا کو یہ ابھی کہہ رہا ہوں آپ کہہ دیں گے بڑی باتیں کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ہار کی طرح اس ہار کو بھی یاد اکھے گا بابر آزم ہار جیت کھیل کا حصہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بھائی جو ہمارا اسپن اٹیک ہے نا تھوڑا اس پہ کام کر لیں کلدیب یادف کی میں اسپن دیکھ رہا تھا اور ایک اپنی والی دیکھ رہا تھا تو بہرحال ٹیم اچھا جیل ہو کے جا رہی ہے آج ہاریں کل جیتیں گے پاکستان دندباد بابر بہت شاندار الوتہ ورات کولی دل جیت لیا یار بہت زبردست